ناظرین اندر کی خبریں آج اس ویلوک کے طرح آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور اس کے بعد یہ خبریں شیئر کرنے کے بعد میں اس کے براہ تھوڑا سا تفسرہ بھی کروں گا لیکن خبر ہے تحریک انصاف سے میرے کپتان کی جماعت سے اور خبر جو آرہی ہے وہ آرہی ہے صبح سندھ سے اب صبح سندھ جو ہے وہاں پہ آپ کو پتا ہوگا اس وقت کے جو اپوزشن لیڈر ہیں سندھ اسیمبلی کے اندر کپتان کو بڑے پسند ہیں وہ ہے حلیم عادف شیئر صاحب اسلام کے ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوڈیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلا آپ سے ادرکواس کے چینل کھل سبسکرائب کا نامات بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پیس لیجئے گا ناظرین اندر کی خبریں آج اس ویلوک کے طرح آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور اس کے بعد یہ خبریں شیئر کرنے کے بعد میں اس کے اوپر آہ توڑا سا تفسرہ بھی کروں گا لیکن خبر ہے تحریک انصاف سے میرے کپتان کی جماعت سے اور خبر جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے صوبہ سندھ سے اب صوبہ سندھ جو ہے وہاں پہ آہ آپ کو پتا ہوگا اس وقت کے جو اپوزشن لیڈر ہیں سندھ اسیمبلی کے اندر وہ ہیں حلیم عادل شیخ صاحب حلیم عادل شیخ صاحب جو ہے وہ ایک زمانے میں قافلی میں ہوا کرتے تھے اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں آئے اور جب پاکستان تحریک انصاف میں آئے تو اس کے بعد بڑے ایکٹیو رہے اور کپتان کو بڑے پسند ہیں کیونکہ حلیم عادل شیخ صاحب جو ہیں وہی آہ ان کی زمان بڑی سخت ہے اور وہ جب آہ اپنے ہی محالفوں کے حالے سے بولتے ہیں تو آہ وہ زمین آسمان ایک کر کے رکھ دیتے ہیں اور کسی کا لحاظ نہیں کرتے ہیں اینیویس کپتان کو اس قسم کی لوگ بڑے پسند ہیں اینیویس اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سندھ اسیمبلی کے اندر توٹل جو عراقین ہیں وہ ہیں تیس یہ نمبر کے اندر غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو جو ہے وہ ساری بات صحیح طرح سمجھ آسکے تو جناب سندھ اسیمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹوٹل لوگ ہیں تیس جس میں سے دو جو ہیں وہ آرڈنگ کو چھوڑ چکے ہیں ٹھیک ہے دو لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی گئے تو اب یہ تعداد رہ گی اٹھائیس اچھا اس کے بعد جو اپوزیشن کے اندر جو دیگر جماعتیں ہیں اس میں اینکویم شامل میں جو کیا ایک چنین کی تحادی ہے وفاقی حکومت میں ان کے ساتھ اتحاب میں ہے ان کی تعداد ہے اکیس اور پھر ہے جی ڈی اے وہ بھی ان کی تعداد ہے چولہ تین سیٹے جو ہے وہ ٹی ایل پی کے پاس ہیں طریقے لبے کے پاس ہیں ایک سیٹ جو ہے وہ ایم ایم اے کے پاس ہے یہ کل ملا کے جو ہے یہ ٹوٹل اپوزیشن ملتی ہے ٹھیک ہے مطلب پانچ جماعتیں اس کے اندر شامل ہیں اب اس وقت جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر جو ہے حلیم آدل شیخ ہیں وہ ٹھیک ہے تعلق پاکستان تریقین صاحب سے ہے اچھا اس سے پہلے فردوس شمین نقوی جو تھے وہ اپوزیشن لیڈر کا ادار ادا کر رہے تھے لیکن خبریں یہ تھی کہ فردوس شمین نقوی صاحب کا ایک گرپ حلیم آدل شیخ صاحب کا ایک گرپ جب فردوس شمین نقوی صاحب جب اپوزیشن لیڈر بہا کرتے تھے وہ ان کے ساتھ زیادہ میل ملاپنی کرتا تھا یہاں تک کہ جب وہ اپنے چیمبر میں بھی بیٹھے ہوتے تھے تو حلیم عادل شیخ کا جو گروپ ہے وہ ان کے پاس نہیں جاتا تھا اس کے بعد فردعو شمیل نقوی صاحب سے ایک غرطی صفدت ہو گئی تھی آپ کو یاد ہوگا جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو اپنی حکومت کو جو ہے وہ کافی لطاڑا تھا اس کے بعد انہوں نے معافی تلافی بھی کی تھی لیکن ڈیمیج کنٹرول نہیں ہو سکتا تھا اور آلٹیمیٹلی فردعو شمیل نقوی صاحب کو اپنی اپوزیشن لیڈر کی جو سیٹ ہے اسے ہاتھ دو دے پڑے تھے اور پھر حلیم عادل شیخ صاحب کو لائے گیا تھا حلیم عادل شیخ صاحب کے آنے کے بعد اب صورتحال جو مجھے پتہ لگی ہے وہ یہ ہے کہ جی فردعو شمیل نقوی کا جو گروپ ہے وہ حلیم عادل شیخ کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کا انٹر اپشن نہیں کرتا یہ آپس میں لڑائی چل رہی ہے پاکستان تحریکیت صاحب کے اپنے اندر یہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے پہلے ذرا اس کی لڑائی کی طرف آجیں پھر وہ جو نمبر کی این میں نے آپ کو بتائی تھی نا پھر اس صرف آئیے گا تاکہ آپ کو نمبر وردشان کر دو پہلے ذرا تحریکیت صاحب کے اپنے اندر ہے آجا فردعو شمیل اس کے اندر اور کیا ہے پاکستان تحریکیت صاحب کی سندھ کی اور کراچی کی صورتحال کیا ہے کہ فیصل وارڈا کا جو مسئلہ ہوا سینٹ کے حوالے سے اس میں سوئر ریزنٹمنٹ پھائی جاتی تھی پارٹی کے اندر یہاں تک کہ لکھے دے دیا گیا تھا چند عراقین کی جانب سے کہ یہ کیا مزاق ہو رہا ہے کہ آپ فیصل وارڈا کو جائے وہ یہاں سے الیکٹ کروا رہے ہیں لیکن obviously کپتان کا سہارا تھا تو فیصل وارڈا صاحب الیکٹ ہو گئے سینٹر بن گئے یہاں سے لیکن اگر آپ ان کے اوورال اٹھا کے لوگ دیکھیں جی کا تعلق کراچی اسینٹ سے ہے اس میں اسد عمر صاحب ہیں علی زہدی صاحب ہیں آری فلوی صاحب خود ہیں جو صدر ہیں فیصل وارڈا صاحب ہیں ڈاکٹر آمیل یاکت صاحب ہیں یہ سب لوگ یہاں سے اچھا ڈاکٹر آمیل یاکت صاحب بھی رہے ہیں ان کو بھی ٹوٹلی سائیڈین کیا گا وہ ان کو کسی معاملے کے اندر بیچ میں انکلوڈ نہیں گیا جاتا اب مجھے جو اس کی ریزنز پتہ لگئیں وہ ریزنز میں ہونلیڈ نہیں بتا سکتا جو مجھے بتایا گیا ہے جو میں نے اپنے سورسے سے پتہ کرایا ہے کہ ڈاکٹر آمیل یاکت کیوں سائیڈنا انہوں میں میں ہیں میں وہ ریزنز ہونلیڈ نہیں بتا سکتا تو لیکن میری اطلاع کے مطابق ڈاکٹر آمیل یاکت بھی جو ہے کو زیادہ خوش نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جو رویہ اپنا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہاں پر معاملہ چبھنا عبدالعفیظ شیخ کو ووٹ دینے کا تو انہوں نے کہا تھا جی میں تو عبدالعفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دوں گا وہ اور بات ہے انہوں نے دے دیا تھا لیکن انہوں نے کہا تھا میں ووٹ نہیں دوں گا اور بات میں انہوں نے کہا بھی کہ جی وہ جو ایک ووٹ ریجیکٹ ہوئے وہ میرا ووٹ ہے انہوں نے اس طرح ووٹ دیا تھا اینیویس میں واپس آجے سید اسمبلی کی طرح بات لمبی ہو گئی تو پاکستان دریقین صاحب کے اپنے اندر یہ صورتحال ہے اچھا اب وہ کیا رہا ہے جو خبر ہے اصل وہ یہ ہے کہ حلیم عدل شیخ کے قلاف اپوزشن کے اپنے اندر جو ہے وہ بغاوت ہو رہی ہے اور بغاوت یہ ہو رہی ہے کہ جی حلیم عدل شیخ کو اپوزشن لیڈر کی سیٹ سے ہٹھائے رہے اچھا اس کے اندر جو دو جماعتیں جو اس کے اندر کام کر رہی ہیں زیادی بات ہے جو دو بڑی جماعتیں جن کے پاس نمبرز ہیں وہ ہے جی ڈی اے اور انکیویم جی ڈی اے کے پاس دوبارہ میں بتا دوں چولہ ہیں اور انکیویم کے پاس اکیس ہیں ٹھیک ہے لیکن اس وقت جو آن سٹیج صورتحال ہے یہ آج میں بات بتا رہا ہوں اور میری ان جماعتوں کے لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے میں نے اس موو کو کنفرم کیا ہے کہ ہاں یہ موو بن رہی ہے یہ موو بن رہی ہے اس میں یہ موو جو تیار کی جا رہی ہے وہ آ رہی ہے جی ڈی اے کی طرف سے مقوم جو ہے وہ اس میں وہ جس طرح ہے نہیں کہ آپ پہل کریں پیچھے آ جائیں گے یہ وہ اندر صورت حال ہے مکوم کی مقوم اس کے اندر فوار فرنٹ پر نہیں ہے اصل موو یہ آ رہی ہے جی ڈی اے کی طرف سے اچھا جبکہ اگر آپ پوزشن کے نمبرز پھاکے دیکھیں تو مکوم کے زیادہ ہیں مکوم کے اکیس ہیں جی ڈی اے کے چوتھہ ہیں لیکن موو جی ڈی اے کر رہی ہے اب جی ڈی اے سے جب میری جی ڈی اے کے سورسے سے بات ہی ہوئی ہے کہ جی ڈی اے کے چند لوگوں کے گھر پہ کل میٹنگ بھی ہوئی ہے اس سلسلے میں کہ جی حلیم عادل شیخ کو ہٹایا جائے اپوزیشن ریڈر کی سیڈ سے میں نے جب اپنے سورسے سے کچھ بتا کیا تو میں نے کہا تھی کہ آپ لوگ نے یہ موو کیوں شروع کیا انہوں نے کہا تھی یہ موو ہم نے کوئی پہلے نہیں شروع کیوئی اس موو کو تقریباً افصال ہو چکا ہے اور سال پہلے ہماری جی ڈی اے کی طرف سے میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری اور ایم کیوں کی جو بات بھی تھی وہ یہ تھی کہ تھی تین سال رہ گئے ٹھیک ہے تحریکی انصاف سے جو ہے یہ سیٹم لی جائے اور یہ سیٹ لے کے ڈیڑھ سال ہم بیٹھتے ہیں اس کے اوپر اور ڈیڑھ سال آپ بیٹھیں تو لیکن اس وقت یہ موو بنی لی ہے اب تو دو سال رہ گئے لیکن پھر بھی جی ڈی اے کے موو کرنے کے لیے تیار ہے اب جی ڈی اے میں نے پوچھ رہا کہ جی ڈی اے سے نام کون سا آپ سامنے لا رہے ہیں جس کو اپوزیشن لیڈر آپ حلی مادل شیخ کو ہٹا کے بنانا چاہتے ہیں تو اس میں آیا جی نند کمار گوکلانی صاحب یہ مائنورٹی سیٹ سے الیکٹڈ ہیں اور جی ڈی اے سے ان کو جو ہے وہ لانے کی تیاری کی جاری ہے فیلحال جو ہے وہ نند کمار صاحب کا نام جو ہے وہ سامنے لیا جا رہا ہے کہ ان کو حلی مادل شیخ کی جگہ بٹھایا جائے آجا پھر دوسرا پر ایک سوال تھا کہ یہ بتائیے کہ پروگلم کیا ہے حلی مادل شیخ کے ساتھ کیا پروگلم ہے انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ جو ریسنٹ بجٹ گزرا ہے اس کے اندر ہمارے اپوزیشن کی طرف سے کسی قسم کی کوئی وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک موصل کوڈنیٹیڈ کوئی پلان ہونا وہ نہیں تھا حلی مادل شیخ صاحب مکمل طور پر فیل ہوئے اس سلسلے میں نہ انہوں نے کوئی شاٹو بجٹ بنایا نہ انہوں نے اس سلسلے میں دوسری جو پارٹیز ان کے ساتھ کسی قسم کی کلسٹیٹیشن کی تو میں نے پوچھا تھا کہ یہ صورتحال جو ہے یہ کیا ان کی اپنی پارٹی کے لیے یہ سب کچھ نصوص کیا جارا ہے انہوں نے کہا جی ہمارے جو ہیں وہ ان کی پارٹی کے لوگوں سے بھی رابطے ہیں جو ان سے تنگ رہے ہیں جو حلی مادل شیخ صاحب سے ناراض ہیں ان سے تنگ رہے ہیں اچھا اس صورتحال کے اندر ابھی تک میں نے ایک اور بات پوچھے میں نے کہا کہ یہ اطلاع کیا امران خان صاحب کو ملی ہے کہ یہ اس قسم کی موو یہاں پر ڈیویلپ ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ امران خان صاحب نے تو ویسے ہی پورے سندھ کو اور کراچی کو جو ہے وہ بلکل اگنور کیا ہے وہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا وہ آگے لوگوں پر ڈیپینڈ کر دیتے ہیں بھئی تم سمجھ لیو جس طرح جس طرح ہوتا ہے بھئی یہ بندہ رکھا بھجیا کہ یہ کام کرے گا ہمارا ایس سچ کوئی ڈیریکٹ لینک مران خان صاحب کے ساتھ ہے ہی تو میں نے کہا کہ آپ کا تو وفاق کے اندر جو ہے وہ جیڈی اور انکیم جو ماں بھی بھی کٹھے پیٹھی ہوئی ہے سبرا ہیں وہ بھی آن بورڈ ہیں اس موو میں تو اتحادی جو ہیں وہ آہ یہ موو لے کر آ رہے ہیں حلیم عادل شیخ اقلاب اور اس میں پاکستان طریقین صاحب کے اپنے اندر کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں اور جو اگزیکٹ کوٹ ان کوٹ میں بات کرنے لگا ہوں جو مجھے انکیم کے ایک بندے نے کہی انہوں نے کہا جی حلیم عادل شیخ صاحب کا ایسا ڈیوینئر نہیں ہے ایسا رتبہ نہیں ہے ایسی انٹرلیکٹ نہیں ہے کہ ان کے پاس اپوزشن لیڈر جیسا عوضہ جو ہے وہ ان کو دیا جائے تو بہتر یہی ہے کہ اگر وہ اپنے عوضے سے ہٹ جائیں تو بہتر ہے ورنہ پھر تاری بات ہے موہ اگر ہوگی تو پھر وہ کافی امبیرسنگ ہو جائے گا پاکستان طریقہ انصاف کے لئے اگلے بھی لوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ